عوض باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ و مصل علی محمد و علی محمد مبارک وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ناظرین اگرام میں آتوزان خاطردار عبدالستان نیازی پروگرام سجنہ نہیں بیٹھا گناتوزانی خدمتی جی حاضر ہاں پٹھواری پروگرام کرنے نئے مقصد ہے کہ خیطہ پٹھوار نے جڑی ماں بولی ہے اس کی اصلاح پوری دنیا میں متعارف تیار ریڈی ہے ٹھیک ہے جی اس نے اپنا حصہ بھائی ہے گجرخان نہیں ایسی ہے شخصیات ایسے لوگ جڑے کسے نہ کسے شعبے وچ نمائی ایسیت رکھنے انہوں نے گل بات کری ہے اور انہوں نے پیغمات انہوں نے رائے جڑی ہیں اس سن تک پوچھا ہی ہے اس سلسلے وچ اس پروگرام نا آغاز دربارہ لیا کلیام شریف تو کتا سی اور میں بطور خاص ہر پروگرام نچ اس وصلی دسنا کہ یہ صوفیانی درتی ہے اے علیاء اللہ اندرتی ہے پٹھوار جتنے اور یا اللہ وسنے انہیں صدقے پٹھوار یہاں پر بڑا آلانہ گرم ہے آج حسینہ موجود ہے جی ہر دل عزیز شخصیت گجرخان نے بزنس کمیونٹی وچہ اپنا مقام رہنے جناب مرزا وقاس صاحب آج حسینہ موجود ہے جی حسینہ کی سجنہ نے بیٹھا ایک پروگرام خوش آمدیدہ ہنے ہاں بہت شکریہ مرزا صاحب اتحالی میں بطور خاص دسنا چڑھنا جی مرزا وقاس صاحب چند دن پہلے اللہ نے گھرنی اور حضور تائدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک در نی آزری کری گئے جی اس حوالے میں پوچھ سا کہ کیسی آزری رہی آزری سارے ہیں ٹھیک رہنی اتھائی جڑا جانا ہے ٹھیک ہے جی وہ پاک ہونے ہستی جانا ہے اتھائی گناہ ہونے گناہ سے نکلنے ہستی جانا ہے اور آہنے کے جاتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اتھائی بندہ ہوا ہے جانا جی جڑا منظور نظر ہونا جس کے اتھوئی اجازت لبنی ہے ٹھیک ہے جی چراوے گھل را شاہ نصیر الدین نصیر گلانی رحمت اللہ علیہ وسلم فرمایا سی کہ نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ مرزا صاحب ناظرین کی دوسران کچھ اس سفر میں بارے بھی دسو جی کہ کیسی روانیت کیا کیفیات ہونے ہیں بیان تو نہیں ہوئی سکنی ہیں یہ ہر بندہ جاننا کہ اتھائی جڑی ہیں کیفیات کیا وہ جڑا جاننا ہوتا ہے اس سے یہ پدا ہونا تو وہ بیان نے کابل نہیں ہے لیکن پھر بھی حسن ناظرین کی اونا معبتانا شراب کرو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم مولانا محمد مولانا محمد کوئی شک نہیں جی اس رہے میں ادھروں منظوری ہو گئے آزرینی اسباب تو سنگل بڑھنے شروع ہوئی پہنے اور خود بخود تو سنگل سارے معاملات سے دے ہونا شروع ہوئی پہنے اور جونیوں سے دے ہوئے اور تاندہ تو سنگی اتھائی قریب ہونا نصیب ہونا اور تاندہ تو سنگی مزید قربت نصیب ہونا باقی اتھائی اللہات جیڑے نو بیان نے کابل تہنی کی تے جائے سکڑے میں اکثر بندیاں کلوں میں کرسے تو جانا بیان ہوتا اللہ پاک نم بڑا فضل و کرم ہے اس کابل تا نا لیکن اللہ اور اس نے نبی آپ نے کارنا مہمان بنائی کہ ان نے اتنے جو گا تا نا لیکن پھر ہی میں کرسے کر رہا میں اکثر بندیاں کلوں اے گل پچھنا ہونا جڑے نویں جانے انہاں کلوں اے گل پچھنا ہونا میں اکثر پہ میں دا سوئی رہا ہوتا ہے کہ تک ہے کہ محسوس کیتا ہے اور کوئی بھی آنہ لا شخص جڑاو ہے اوے نہیں آنہ پہ یار میں اتھائے فیٹ اپوئے آنہ تھکی گیاں می اتھائے کوئی اس طرح نہیں کوئی پریشان نہیں ہوئی ہر بندہ تو سنگی نمی سٹوری سنا سی جس نے بندہ محسوس کرنا کہ اللہ خالی اسے کی ملیا آہا سبحان اللہ اللہ نہیں خالی اسے نا الملاقات ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میمان بنایا اور اس نے مسائل کی آلد کی ہر بندہ تو سنگ یہ چیز سنا سی اور ہر بندہ ایک علاق سی عمر نے کس ایسے نہ ٹین ایج تو اب پر جتنے بندے جانے جنہ کی تھوڑی اگلی اللہ پاک سوچ بوجھ دینا او بندے صحیح دلوں نے آواز نکلنی اور آواز انہ نے چہرے نے تاثرات جڑے او تو سنگ میں چھوڑے کا دیتا خود تو سنگی سمجھ لائے بھائی بندہ کیا پانا جا اسے قلت تاثرات نہیں بیان ہوئی سکتا نہیں بیان ہو سکتا اور ہر آنہ اللہ بندہ ایک علاق آنہ جی بڑے لیٹ ہوئی گیا جی بڑے لیٹ ہوئی گیا اصل زندگی نہ مزارت ہے میں سمجھ لنا جی بھائی صحیح انسان نہ سٹی سکین ہونا ہوتے انسان کی اپنی گزاری ہوئی زندگی نہ بتا لگنا کہ میں زندگی پیچھے کس طرح گزاری ہے اور اُتھے اس نہ ایک ہی دل کرنا کہ کس طریقے اللہ معاف کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفقت ملی گا چھے سبحان اللہ ایک کیکتن آر بندے کو لکا دے سان دل نہیں آواز سنونا اوہ بندہ زندگی گا الواسی پھئی کس سے بھی ذرائع نال بندہ اس حال تک تڑپنا کہ بندہ اگا لانا آنا اللہ میں کی معاف کرتے اللہ میں کی معاف کرتے تاہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشفاتنا میں عقدار ہوئی اچھا سبحان اللہ اتنی تڑپونی بندے اتنی تڑپونی جی ناظرین اکرام میں جڑا بندہ عمرہ کری گا ایک سوال لازمی کرنا اے تو آن کیمرہ کرنا ویسے آف کیمرہ میں جس بندے کو جانا اس نے ایک سوال لازمی کرنا کہ تسان بڑا عرصہ ہی گیا جانے ہو پہ تسان بہن کچھ عجیب تک ہی ہو سی ہوتا ہے لیکن اس دفعہ جڑے گئے ہو تسان کوئی عجیب واقعہ پیش آیا ہے تسان کوئی عجیب گل ہوئی ہے جڑی تسانی بہمہ گمان میں چکی نہیں سی اور اچانک کوئی کی ہے ایسی کوئی گل اس دفعہ بھی تسان ہارو ہاری جاؤ نا جی تسان کہ یہ نمی جدت مل سی لوکانے ملنے میں چھ لوکانے کھلو سی اللہ نے اپنے کار میں امان بنا ماں مرنا اللہ میرے دو سن نومی بڑھ صاحب تینومی بڑھ صاحب نے بارے بھی جمی کی تو اکو سی بے زرہ کی شاید ٹلے مٹھے ہونا لیکن جس علیہ وہ پوچے اتنا ہوں نہ جذبہ اتنا ہوں نہ شوک اور نہ لونے آلے بندے جس لئے جذبہ اور شوک بندہ تکھنا اتنا خوش ہونا اور اتنا اس نہ اسلا بدھنا کہ اس کی باقی او کسی چیز ہے نظر ہی نہیں جانا پورا تسانا ارمین شریفین جڑا ہے سلسلہ پئی او سارا واقعات ملتے ہیں میں سمجھنا بے باہر کھلتے ہیں اتنا دلہ میں یہ خواہش پیدا ہوئی اتنا خواہش پیدا ہوئی اتنا دلہ میں فباق کام پاک سامنے ہوئے اتنا اتنا نماز ادا کری ایسا نمازشی اتنا دویا پس غفتگو کرنے دروازے سارے عرم شریف نے بند ہوئی گئے لیکن اللہ ایسے اسباب بنائے ایسے اسباب بنائے کہ اس طرح پتا لیا کہ فرشتیاں زڑات پگڑی کہتا سنگی قابل سنگی جتنی تو سانی سوچ ہونی نا جی جتنی تو سانے دلے ویچ او طلب ہونی نا او ساری مختلف واقعات ہیں شکل ہیچ تنسان کی او کلیر ہونی جلنی تو سانگی او جذبات او شوک او مبت او پروان چڑھنی نظر ہونی یا سنی اور میں سمجھنا جی پہ اتھار بندہ جڑا جانا او ذینی اور دلی تورتہ اتنا متمن ہونا کہ جس نے کوئی انتہا نہیں ہے تو سانگی نماز پڑھنے تو سانگی دلے تشنگی ٹلی رہنی بتا نہیں یار یہ نماز کبول ہو سی یا نہ ہو سی اگر میں سمجھنا اللہ نے کار پوچھی کہ انسان نے دل اور دماغ ایچے چیز پیدا ہو جانے بیار اللہ ساڑے نا سبحان اللہ بس اتھا جائی کہ نا جی وہ جڑاکار ہے نا رب نا مخصوص اور بڑا کار جڑا ہے مسجد بھی جڑا ہے وہ اللہ نا گا رہا آکھا گیا ٹھیک ہے نا جی جڑیاں تسانی ملے بھی مسجدہ ہیں یہاں کعبات اللہ کی بیٹی ہیں یہاں ایک کعبات اللہ نہیں بیٹی ہیں یہاں او جڑا کار ہے نا اس کی رب زلجلال خود آکیا کہ میرا کار ہے اتھا رب نیا انوار و تجلیات کتنیاں برسنیاں ٹھیک ہے نا اس نے کوئی حد نہیں ہے کوئی حساب نہیں ہے عجیب تو صحیح گلد ہزی مرزا وقا صل کہ اصلا دلہ خواہش پیدا ہوئی کہ اصلا اللہ نے کار نے بلکل سامنے گا جی نماز دا گرا اور اس طرح نے بے شمار واقعات میں جس بندے کلوں اہل دل کلوں اہل درد کلوں پتا کی تا جی اس کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ضرور دوسے ہو جانا جی میں دلہ بھی سوچی اسی ٹھیک ہے نا جی بس پوری ہوئی اتھا ہے کعبت اللہ بھی جو ہو تسا روزہ رسول نے سامنے ہو وہ گلہ پوریاں ہوئی جانیاں تسا ہی لکھان کروڑا مبارک بات پیش کرنے ہیں جی حسان کہ تسا اللہ پاک نے پاک جڑا کا رہا ہے اور پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم درنی عزید نصیب ہوئی تسا کہ اللہ پاک سارے مسلمانہ کی بار بار آپ نے کار نہیں اور آپ نے نبی درنی عزید نصیب فرمائی پروگرام سجنہ نے بیٹھے کہ آج کتنا ہی میں کہ دیو اجازت اللہ